آج میں آپ کو پرفیکٹ پیزا ڈو کی ریسپی دینے جا رہی ہوں جو کہ میری عزمائی ہوئی ریسپی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں میدہ چاہیے آل پرپس فلار جسے کہتے ہیں چار کپ ہمیں آل پرپس فلار چاہیے یاد رکھیں کہ جو بھی آپ میجر کریں تو میجرنگ کپ کے ذریعے ہی کریں اس سے بہت ہی اچھا ریزرٹ آتا ہے بیکنگ میں اس کے علاوہ ہمیں خوش دودھ کا پاورڈر چاہیے یہ ہم ڈالیں گے اس میں ایک چوتھائی کپ چینی آپ باریک پیسی ہوئی بھی لے سکتی ہیں یا اس طرح کر کے باریک چینی بھی لے سکتی ہیں ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں یہ ڈالیں گے نمک ہم حضبے ذائقہ ڈالیں گے یہاں پہ میں آدھا کھانے کا چمچ نمک یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہم اس میں انسٹنٹ ایسٹ شامل کریں گے ٹو ٹی سپون یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ایسٹ پرانا ہو یعنی کہ تین سے چار مہینے پڑھانا ہو تو آپ ٹھری ٹی سپون بھی یوز کر سکتی ہیں کیونکہ وہ اپنا ایفیکٹیفنس کھو دیتا ہے جتنا زیادہ وہ پڑھا رہتا ہے تو اتنا زیادہ ہی یہ اپنا ایفیکٹیفنس کھو دیتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انسٹنٹ ایسٹ کیا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس کا پاکٹ دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے انسٹنٹ ایسٹ تو یہ میں اس میں یوز کرتی ہوں اب ہم ڈرائی انگریڈنز کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تیل ڈالیں گے تیل آپ کوئی سا بھی لے سکتی ہیں میں یہاں پہ آلیو آئل لے رہی ہوں آلیو آئل بیسٹ رہتا ہے اگر آپ کے پاس آلیو آئل نہیں ہے یعنی کہ زیتون کا تیل نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی ویجٹیبل آئل یوز کر سکتی ہیں تین کھانے کے چمچ تیل کو بھی ہم اسی میں مکس کر دیں گے یہ اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو گوندیں گے گوندنے کے لیے ہمیں دو کپ پانی چاہیے اس طرح کر کے میجر کر کے آپ دو کپ پانی لے لیں جس میں جس کپ میں آپ نے فلور کو میجر کیا تھا وہی کپ آپ پانی کے لیے بھی لے لیں اور یاد رکھیں کہ پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے پانی اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ اس کی بیچ میں اپنی انگلی ڈیبو سکتی ہیں اور آپ کو جلن محسوس نہ ہو رہی ہو تو اس طرح کر کے آپ نے پانی لینا ہے اگر آپ بہت زیادہ گرم پانی لیں گے تو جو ایسٹ ہوگا وہ کڑوا ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا یہاں پہ ایکزیکٹ میں دو کپ پانی یوز کروں گے اس کے نیٹ کرنے میں دو کپ پانی ڈالتے ہوئے ہم اسے مسلتے جائیں گے نیٹ کرتے جائیں گے مسلسل اسے گوننا ہے پانسے چھے منٹ تک گون لینے کے بعد ہم اسے ڈھک کر رکھیں گے اوپر آپ پانی لگا دیں اور اسے ڈھک کر تقریباً تیس منٹ کے لیے رکھ دیں تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک سرفیس پر یعنی اس طرح کر کے کسی سرفیس پر ہم خوش فلور یعنی خوش میدہ چھڑ گیں گے اور اس کے اوپر ڈو کو رکھیں گے ڈو کو اس کے اوپر رکھ لینے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے گون دیں گے یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ ڈو کو گون دیں گے گون دیں گے اتنا ہی زیادہ پرفیکٹ بنے گا اس طرح کر کے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مسلسل اسے پانس سے چھ منٹ تک گونتے جانا ہے اگر زیادہ آپ گون سکتی ہیں تو آپ زیادہ بھی اسے گون سکتی ہیں کم سے کم آپ نے اسے پانس سے چھ منٹ اور زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ تک آپ نے اسے گوننا ہے اتنا آپ نے اسے گوننا ہے کہ یہ بلکل بھی ہاتھوں سے اس کا چپکنا بند ہو جائے اور اس طرح کر کے سوفٹ سا ڈو ہمارا تیار ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بلکل ہی سوفٹ سا ڈو ہمارا تیار ہو گیا ہے میں نے تقریباً اسے 7 منٹ گوندھا ہے اور یہ پرفیکٹ سا ڈو ہمارا تیار ہے بلکل بھی ہاتھوں سے نیچے پک رہا ہے اس کے تیار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ہلکا سا اسے پریس کریں گی اور یہ اوپر آ جائے گا اس طرح کر کے میں نے زوم کر کے آپ کو دکھایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور اس میں آلیو آئل یا پھر کوئی سا بھی آئل ڈال کر اسے اچھے سے گریس کریں گے گریس کر لینے کے بعد ہم اس میں دوکو رکھیں گے اس طرح کر کے ہم دوکو رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تھوڑا سا آئل یعنی تیل ہم نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے یہ نہیں ڈھک کر رکھیں گے کسی گرم جگہ پر آپ اسے بند کے ہوئے اون میں بھی رکھ سکتی ہیں اور آپ اسے ایسے بھی رکھ سکتی ہیں جگہ گرم ہونی چاہیے تقریباً تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں اسے رائس ہونے میں اگر سردیاں ہو تاپ اسے چھے سے سات گھنٹے بھی چھوڑ سکتی ہیں لیکن گریوں میں تین گھنٹے کافی ہیں تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ڈو ہمارا اچھے سے رائس ہو چکا ہے ڈبل ہو چکا ہے تو یہ ہمارے کسی بھی پیزا میں یوز کرنے کے لیے اب ریڈی ہیں آپ اسے یوز کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور جو ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں تو آپ اسے ایز اس فولو کریں تو بہت ہی زبردست آپ کا پیزا ڈو بنے گا اور آپ اسے کوئی سا بھی پیزا بنا سکتی ہیں چاہے آپ اون کے ساتھ بنائیں یا بنا اون کے بنائیں تو اسی ڈو سے آپ بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ